بسم اللہ الرحمن الرحیم پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل نوول ہے یو آر آل مائن تحریر ہے سنیہ راوف کی اپیسوڈ ون چار سال بال رابیل اور میرال بیٹھیں انٹرنیٹ پر اپنے بچوں کے کپڑے دیکھ رہی تھیں جبکہ میر احمد اور غازیان ان دونوں اور اپنے بچوں کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے تو مجھے آپ کو فوراں یہ تم کیا ہوتا ہے میر کا بیٹا حادی غازیان کی بیٹی حیات کو دیکھ کر بولا تو وہ سب چونکیوں پھر مسکرائے اب رابیل اور میرال بیٹھ کی طرف متوجہ تھی اوکے حیات نے فوراں سر کو کھم دیتے کہا تم نے کھانا کھایا تھا آج اگلا سوال داگا گیا نہیں ماما نے پھر سے بندی پکائی تھی مجھے نہیں پسند اوہو تو مجھے بتاتی نارو کو میں آتا ہوں ہلنا نہیں یہاں سے بیٹا اندر آج اور باہر بہت گرمی ہے رابیل نے آواز دی نہیں ماما حادی غصہ ہو جائے گا وہ بولی تو میر اور گازیان ایک دوسرے کی طرف دیکھا احلام آ کر میر کی گود میں چڑ گئی تھی کیونکہ وہ حیات کی طرح بولڈ نہیں تھی وہ ڈری سے ہمیسی بچی تھی اور میر ابراہیم کی تو لارلی تھی اس لئے وہ گازیان سے زیادہ میر ابراہیم کی گود میں پائی جاتی حیات اور حادی میر بھائی اور میرال ہیں جبکہ میرانہ گازیان رابیل نے کہا تو اساں متوجہ ہوئے میرال اٹھ گئی اور باہر سے حیات کو لے کر آئی حادی اپنے باپ پر جائے لیکن میں نہیں چاہتی حیات مجھ پر جائے میں نہیں چاہتی کوئی اور میرال اس دنیا میں آئے میر ابراہیم نے اسے آنکھوں سے تتھلی دی تھی جیسے تمہیں میں نے کہا تھانا یہاں سے ہلنا مت تم کیوں آئی اندر وہ آتے ہی نراز ہوا تھا اس سے باہر گرمی تھی نہ وہ جو کے سر سے بولی حیات تمہیں تو سویٹنگ بھی ہو گئی ہے میر حادی نے اس کا چیرہ ٹیشو سے صاف کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سامنے پڑے میز پر لے گیا یلون روڈلز کھاؤ ابھی آنٹی کام والی سے بنوا کر لائے ہوں وہ چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اس کے موں میں ڈالنے لگا بھئی میری طرف سے ترشتہ پکا سمجھو میر ابراہیم نے کہا تو سب مسکرائے سچے دل سے احلام میر کی گود میں سوچ چکی تھی ہاں مجھے کوئی اتراز نہیں لیکن یہ فیصلہ بچے خود بڑے ہو کر لیں گے گازیان نے کہا تجھے لگتا ہے میرا بیٹا تیل بیٹی کو جان چھوڑے گا میر نے کہا تو وہ سب کھلائے میرال نے رابیل کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا کہانی اب حیات اور حادی کی وجدان اور چاہت اور احلام اور آحل کی تھی حال میں یا ساری زنکی کی قید انجام پھانسی وہ کئی لمحے سے دیکھتی رہی اس وقت وہ تینا کر پائی کہ کیا زیادہ وحشت ناک تھا کچھ پر پہلے کا منظر یا اس شخص کی آنکھیں ہیں لڑکی کیا کر رہی ہو یہاں وہ جو سامنے کا منظر دیکھتی لٹھے کی معنص فید پڑ گئی تھی لٹ کھڑائی وہ لوگ کسی معصوم پر ظلم کر رہے تھے اور ظلم بھی کیسا کہ اس کے جسم پر لوہے کے راڑ سے زربیں لگائی جا رہی تھی جس کی آہیں اس مقصود شخص نے اپنی ہتیلی سے بند کر رکھی تھی اس کی چیک تب برامد ہوئی جب اس مقصود شخص نے اس کے دل کے مقام پر اپنی جیب سے نکال کر چاکو سے زرب لگائی اس کی چیک پر اس مقصود شخص کے ساتھ مجود گار جو لگ بگ تعداد میں چھے تھے ان کی طرف گن تان لی وہ شخص مڑا جس کا چیرہ رمال سے ڈکا تھا لیکن آنکھیں حیات کو لگا وہ شخص اسے آنکھوں سے ویسے ہی موت دے دے گا جیسے کچھ پل پہلے اس نے دیکھی ہیں نکلو وہ شخص دارا تو اس آدمی کی باری باری اس گرے ہوئے شخص کھولات مارتے اس تنگلی سے فوراں بھاگ گئے حیات کے بعد جیسے حلق میں ہی گم ہو گئی اسے لگا وہ مزید سانس نہیں لے پائے گی وہ شخص قدم بڑھاتا اس کی طرف آ رہا تھا ہر قدم پر حیات کو لگا اس کی سخت آواز گو جی حیات کے آنسوں متواتر چہرے پر گرنے لگے اسے لگا وہ شخص اسے بھی مار دے گا موت قریب ہے اس نے پھر سے بولنا چاہا تم نے اسے کیوں مارا تمام تر ہمت اکٹھی کرتی بولی تو اس شخص نے خواترناک تیور لیے سے دیکھا کیا تم مجھے جانتی ہو نہیں کبھی میرا نام نہیں سنا کونسا نام دارک ویزر نہیں اب میرے نام کے ساتھ اپنا نام تم ہر جگہ سنو گی وہ اس کے کان کے پاس وہ شک سے کہتا اسمان کو دیکھنے لگا جہاں ہیلیکاپٹرز گھوم رہے تھے اور تصاویر اتر رہی تھی وہ پڑے سرار سا مسکر آیا اور اسے دیکھا جو بکھلا گئی تھی یہ سب میں یہ ساری زندگی کی جیل اور پھانسی اس نے جھکتے پوچھا انہیں گیرا جا رہا تھا زندگی وہ روتے بولی یہ سب کیا ہو رہا تھا کیا اس کا پیچھا کرنا اسے مہنگا پڑ گیا تھا شاید اتنا مہنگا تو ضرور جس کی قیمت اسے ہر روز چکانی تھی زندگی وہ تو اب رہی نہیں وہ گہتا اس کا ہاتھ تھامتا پتیسی گلی میں بھاگا تھا اس کے بعد گولیوں کا شور ہر طرف سنائی دیا جانے لگا ہیلیکیپٹر کے سامنے رکھتے اس نے پیچھے دیکھا جہاں وہ زمین پر بہوش پڑی تھی جھک کر اس کی شر کو کندے سے سرکایا گہرا سانس بڑھتے اپنا ناک سہلاتے پیچھے ہٹا اف دیکھ کر نہیں چل سکتے تم اکسکیوز می اس شخص نے بیزاری سے اس لڑکی کو دیکھا جو گلابی سروار کمیز میں اس کے سامنے موجود تھی جس سے ابھی ابھی وہ ٹکرایا تھا یہ انگریزی میری سامنے مجھاڑو چاہت کی اپنی ہی منتق تھی دیکھو جو کوئی بھی ہو احلام کو بلاو اس نے سردواز میں کہا آپ کون چاہت نے اوپر سے لے کر نیچے تک اس سوٹ بوٹ پر موجود شخص کو دیکھا مجھ سے سوال کرنے والے پر لوگ پسند نہیں کیونکہ جواب میں صرف اپنی مرضی سے دیتا ہوں حد ہے بھئی بات تم میں ذرا سی بھی نہیں ہے اور ظاہر تم یوں کر رہے ہو جیسے اس ملک کے اگلے وزیری آزم تم ہی ہوگے وٹ ربش وقت ضائع مت کرو احلام کو بلاو پھیک ہے چاہت نے اچھے سے ملے تو چاہت کو اندازہ ہوا وہ احلام کا کوئی دوست ہے اتنے سالوں بعد وجی بھائی بس اب پاکستان میں بھی اپنی کمپنی کو آگے بڑھانا تھا کتنی دیر استقبول میں گزارتا بہت اچھا کیا آپ جو یہاں بیئر کافی اچھا رسپونس ملے گا مجھے یقین ہے ہاں امید تو ہے اور تم جانتی ہو وجدان چوہدی کام کو اسمان تک لی جانے کا ہونے رکھتا ہے بلکل چاہت کھان سا ماں نہیں آئی ابھی تک دیکھو تو ہاں میں آتی ہوں دیکھ کر وہ جو کب سے اس شخص کو دیان سے دیکھ رہی تھی چنکی اور گائب ہو گئی گازیان انکل کے گھر کافی خوبصورت ہے یہاں شوٹ کروں گا کچھ میں جلد ہی لیکن پلیز نو کر بدلو کیونک کیا ہوا احلام نے اسے دیکھا وہ ان کے بابا کے دوست کا بیٹا تھا بچپن سے وہ ساتھ رہے تھے وہ ساتھ والے گھر میں رہتا تھا یہ لڑکی کس گاؤں سے بلا کر رکھی ہے عجیب انداز ہے اس کا مہمانوں سے آتے ہی پوستاز شروع کر دیتی ہے اور اس کے لمبے بال تو میرے موں پر بجے تھے جب وہ مری تھی حیات خان سامہ آ رہی ہے بس کباب فرائی کر کے وہ سب سن چکی تھی اس اہت تک پر اس کی بڑی بڑی آنکھیں نم ہوئی وجی بائی وہ نوکر نہیں ہے دوست ہے میری مجھے بہت حد برا لگا آپ کا انداز مخاطب اس کے لیے اوہ مجھے لگا میں معافی چاہتا ہوں وجدان چودری کو جیسے فرق ہی نہ پڑا تھا چاہت کتنی ہی دیر آئینے کے سامنے خود کو دیکھتی رہی کیا اس کے ہلیے سے اس کی گریبی جھلکتی ہے کیا پتا چلتا ہے کہ وہ ایک کساند کی بیٹی ہے کیا وہ اتنی بری دکھتی ہے کہ لوگ اسے نوکر ہی سمجھ لیتے ہیں آج اس اندازہ ہوا کہ نوکروں کو جب کوئی ایسا کہتا ہے ہوگا تو انہیں کیسا لگتا ہوگا اگر دیکھا جائے تو وہ یہاں نوکر ہی تھی گاؤں سے آئی شہر میں ایک امیر باپ کی بیٹی کی پروٹیکٹر جا میری جان اہلا آمنی سے دیر ساتھ لگایا نہیں میں ٹھیک ہوں میں تمہارے کل کے کپڑے مکال دیتی ہوں چاہت کہتے ہی وہاں سے دائب ہو گئی کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے اس نے مڑ کر کچھ دور کھڑے اس شخص کو دیکھا جس کی بات ہو رہی تھی ہاں اسی لئے ساری کالیج کی لڑکیاں تب تک نہیں جاتی جب تک تم نہیں جاتی کیونکہ سب اس کے دیدار کے لیے بیٹی رہتی ہیں احلام بہت وقت ہو گیا ہے گھر چلنا چاہیے اب اس کی بھاری آواز کو سنتے اس نے ہونٹ لٹکائے ایسا کرتی وہ کیوٹ لگی تھی دیکھا دیکھا کیسے حکم جماتے ہیں احلام ایسا نہیں کریں ویسا نہیں کریں یہاں نہیں جائیں وہاں نہیں جائیں یہ کھانا اچھا نہیں میری صحت کرے تو تم ہٹوا دو دیں اس کی دوست نے مشورہ دیا نہیں بابا جان بہت بروسہ کرتے ہیں اور میں کیسے کسی کی نوکری چھروا دوں اس کا دل کتنا نرم تھا اس شہر میں تقریباً لوگ یہ بات جانتے تھے احلام پھر سے آواز جانا پڑے گا وہ اٹھے اور اس کی سمت بھاگ کر گئی بھاگ کیوں رہی ہو وہ اگر گر جاتی تو نہیں گرتی میں آہل بھائی اس شخص نے لمحے بھر کوئی چھوٹی لڑکی کو دیکھا اور پھر قدم آگے بڑھائے جندگی میں کچھ چیزیں آپ کو کبھی نہیں مل سکتی اس کا دل اس پر ہنسا تھا آہل چھائی بھائی جلدی چلائیں کیوں باری آواز گاڑی میں گنجی جس سے سب ڈرتے تھے رات ہو جائے گی مجھے ڈر لگے گا نا آپ کیوں ڈرتی ہیں وہ اس کے ڈرنے کے خوف کو کبھی سمجھ نہیں پایا تھا مجھے لگتا ہے کچھ برا ہو جائے گا جیسے میں جب خوش ہوتی ہوں تو میرے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے جب پچھلی بار میں خوش ہوئی تھی اپنی سالگیرہ پر تو کوکو بلی مر گئی تھی یہ وہم ہے بس وہ اور کیا کہہ سکتا تھا نہیں آہل بھائی ممہ کہتی ہے اہلام کی قسمت کو نظر لگ جاتی ہے وہ سر تیزی سے حلاتی سے سمجھانے لگی تو آپ سب کے سامنے مت ہسا کریں اس نے آہستگی سے کہا کیا ایسا ہم تو پھر مجھے کس کے سامنے بس ہنسنا چاہیے آپ کی بہن والدان اور دوست بس بس ہم آپ نہیں کیا میں آپ کے سامنے مت ہس ہوں آپ کی بھی نظر لگ سکتی ہے مجھے وہ پوری طرح اس کی طرف گھوم گئی تھی خموشی سے بیٹھیں وہ اسے جھٹک گیا اور وہ ایسا ہی کرتا تھا جب اس کے کسی سوال کا جواب اسے نہیں دینا ہوتا تو وہ اسے یوں ہی جھٹک دیتا تھا آ آ آ آ ہل اس کے لمحوں سے نکلا اور پھر خموشی چھا گئی وہ جانتا تھا وہ اس سے نراز رہنے والی تھی وہ سائی رات سو نہ پائی شخص کی آنکھوں کی الجنی سے بھول ہی نہ پا رہی تھی یار اب آپ نے کچھ لوگوں کو بہت دولت دی ہے کہ وہ ہمیں کچھ سمجھتے ہی نہیں یہ ناانصاف ہی نہیں ایک شکوہ اس کی زبان پر آیا میں ایک دن ثابت کر دوں گی کہ میں عام نہیں ہوں اس نے نہ مانکھوں کو تیزی سے رگٹتے کہا اور اپنے گلے میں موجود پتھر پر ہاتھ پھے کا گہرہ سانس برا یہ پتھر اسے ہمیشہ پرسکن کر دیتا تھا صبح اس نے ناشتہ بنتے ہی احلام کو گلایا اور بیٹھ کر اپنی کتاب پڑھنے لگی اس نے بی یہ کیا تھا بس وہ بیس سالوں کی تھی کل وجیب آئی نے جو کیا احلام نے اگاز کیا مجھے فرق نہیں پڑتا میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی احلام جانتی تھی اس کی دوست باتوں کو گذیبتی نہیں ہے بس دل میں چھپا لیتی ہے تم آج شاہ میرے ساتھ آو گی مجھے کے لئے ڈر لگے گا کہاں وجیب آئی نے اپنے یہاں آنے کی خوشی میں پارٹی رکھی ہے نہیں تم چلی جانا میں کے لئے کیسے جاؤں گی پلیز مان جاؤ چہات نے اسے دیکھا ہاں ہاں وہ اس کی فاضت کے لئے رکھی گئی تھی نہ چاہتے ہوئے بھی اسے جانا پڑنا تھا اسے خود پر ہنسی جائی بھلا اس انکار کا کیا مطلب تھا ہاں میں چلوں گی کیونکہ میں انکار نہیں کر سکتی اس کا حق میرے پاس نہیں نہیں چاہت تم نہیں چاہتی تو میں بھی نہیں جاؤں گی ایسا تو مت کہو احلام نے فوراں کہا نہیں میں جاؤں گی تمہارے ساتھ کون سے کپڑے پہنوں گی میں نکال دیتی ہوں اور میں بتاتی ہوں احلام نے اپنے ساتھ اپنا ایک نیا جوڑا اس کو بھی آج رات دبدستی پہننے کے لئے دیا تھا جاہل بھائی جائیں گے ہمیں چھوڑنے جاہت نے اس تفسار کیا ہاں بابا جان نے انہیں ہی کہا ہے احلام کہتی تیار ہونے چلی گئی جاہت نے وہ فراک پہنا تھر بٹے کو اچھے سسینے پر پھلایا تھا آنکھوں میں کاجل لائے گائے بھی وہ تیار تھی بلا شعبہی سے کسی میک اپ کی ضرورت نہیں تھی اس کا بادامی رنگ تھا لیکن آنکھیں بڑی بڑی جو کسی کیوں بھی توجہ کا مرکز بن ساتھ جاتی تھی پارٹی کا محول دیکھتے اس کا مو کھلا وہ بڑے پہمانے پر نہیں تھی گر پر ہی تھی لیکن بہت خوبصورت سے زاورت تھی یا شاید وہ گر ہی بہت خوبصورت تھا وجدان چودرین سے ملنے آیا تھا اور بس احلام سے ہی مل کر گیا تھا اسے تو دیکھا بھی نہیں تھا کہ وہ ساتھ آئی ہے ہاں اس کی اتنی اوقات کہاں اس کے اندر سے آواز آئی پارٹی چل رہی تھی مرمان آ جا رہے تھے وہ سب ایلیٹس کلاس کے تھے ان کے رکھ رکھاؤ سے پتا چل رہا تھا چاہا تو وہ سامنے کچن سے پانی لے آو میں کھانا ڈال کر لاتی ہوں احلام نے کہا تو اس نے سر ہی لایا وہ پانی لینے گئی مجھے بھی دینا ایک عورت نے کہا تو اس نے احلام کے لئے لایا پانی اس کو دے دیا اور مجھے بھی ایک گلاس سویٹی ایک اور آواز ہاں پانی پلانا سواب ہے اس نے ایک گلاس انہیں بھی دیا مجھے بھی مل سکتا ہے ایک آدمی نے کہا وہ دوبارہ اندر سے بڑھ کر ان تک لے جاتی لیکن اس کے ساتھ کھڑی عورت کے زمین پر پھیلے گاؤن میں اٹکی اور پانی سامنے موجود اسی شخص پر اُلٹ گیا ورطہل اندی ہو وجدان وہ جو یہ منظر دیکھ چکا تھا آگے بڑھ کر اس شخص سے معذرت کی جو اس کا بزنس پارٹنر تھا کیسے نوکر رکھے ہیں انہیں کچھ سکھاؤ بھی بے شک و لڑکی حسین تھی لیکن اس نے اس کے خود کو چھپائے دوبٹے میں دھلے چہرے کے ساتھ وہ سب کو ایک ملازم ہی لگی تھی اسی لئے سب نے اس سے پانی مانگا تھا ایک اور چوٹ اس کے دل پر لگی تھی اس نے یہاں وہاں دیکھا احلام باہر لون میں کھانا نکار رہی تھی پلیٹ میں وہ نوکر نہیں ہے اس کی بڑی آنکھوں کو نم دیکھ وجدان چودری نے جانے کیوں لیکن سب کی تحصیح کی سب نے سنان چنا کر دیا کیا ہی فرق پڑتا تھا اس عام لڑکی سے کسی کو اگر لوگوں کو دل دکھانے کی سزا ہوتی تو یہ سب آج سزا کارٹ رہے ہوتے ودیمے سے بوری لے کر وہ سن چکا تھا پھر بیزاری سے یہاں وہاں دیکھا اور آگے بڑھ گیا ایک عام بیئے پڑی کساند کی بیٹی سے کسی کو کیا ہی مطلب ہو سکتا تھا اور ایسا ہی ہوا تھا وہ دو دن سے اس سے نراز تھی اس نے بھی نہیں بلایا تھا وہ تو وہ ایسے ہی کم ہی بولا کرتا تھا تمہارا بوڈی گارڈ کتنا ہوت ہے یہ ہوت کیا ہوتا ہے اس نے جلدی سے سوال دا گا اپنی ہمجماعت سے اوف اس کی بوڈی وہ کتنا ہینسم ہے کہیں سے بوڈی گارڈ نہیں لگتا اس کو تو موڈل ہونا چاہیے تھا اس کی دوسری ہمجماعت نے کہا کاش وہ میرا بوڈی گارڈ ہوتا تھی اس نے بھی حصہ لیا نہیں وہ میرا بوڈی گارڈ ہے تم سب چک رہو وہ انہیں ڈانتی اس کی طرف فوراں گئی آہل بھائی ہم وہ اس سے مخاطب ہو ہی گئی تھی میری طرف دیکھیں بولیں وہ چوکنا تھا کیونکہ یہ اس کی دیوٹی کا وقت تھا آپ آپ اپنے بازو کو ایسے کریں میں اس کے ساتھ لٹک کر دیکھتی ہوں آپ میں کتنی پاور ہے اس نے بھی نہ کچھ سوچے کہا ویسے بھی وہ زیادہ کہاں کچھ سوچتی تھی گھر چلیں سر کا فون تھا وہ پوچھ رہے تھے پہلے تو وہ حیران ہوا لیکن پیچھے اس کی تلکلاس کی لڑکیوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھ وہ بولا میری بات سنینا پلیز احلام آہل بڑا ہوں میں آپ سے ٹھیک ہے چھ سال ہی بڑے ہیں نا اس نے کہا اچھا پلیز مجھے آپ لٹکنے تو میرا زیادہ وزن تو نہیں ہے وہ بزید تھی ابھی کل ہی تو اس نے کسی مووی میں ایسا ہوتے دیکھا تھا گاڑی میں بیٹھے وہ کہتا دروازہ کھول گیا جو اس نے تھاک کی آواز سے بند کیا اور پیچھے کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئے اس نے تھنڈی آب بری اور گاڑی گھر کے رستے پر ڈال دی لیکن رستے میں اس نے آئس کریم کھانے کی ضد کی وہ جو دیکھ کر واپس آیا جب دیکھا سامنے گاڑی میں مجھے لڑکا اسے کسی نظر سے دیکھ رہا تھا اس نے مٹھیاں بیجی اس کے ابو ہمیشہ کہتے تھے کہ وہ بہت اگریسیو ہو جاتا ہے اور اسے خواستاقید کی تھی کہ وہ اپنا غصہ ان لوگوں کو مت دکھائے نہیں تو یہ نوکری بھی کو دے گا لیکن وہ آہل تھا آہل فیاس اس نے آئس کریم کو سیٹ پر پھینکا تو احلام ہوش میں آئی اور اسے دیکھا جو سامنے گاڑی کی طرف جا رہا تھا دیکھا کیسے تُو نے اسے اپنے کام سے کام لکھو اس لڑکے نے اسے انگلی کے اشارے سے اسے ہٹنے کو کہا آہل نے وہی انگلی پکڑی اسے زور سے مروڑی کہ اس کے پوٹنے کی آواز پیچھے کڑی احلام نے باکھو بھی سنی تھی آہل اس طرح تیری آنکھیں بھی نکال سکتا ہوں لیکن جانے دے رہا ہوں اختیار برتا وہ کہتا ہے اسے دکھا دیتا ہے احلام کو ایک نظر دیکھ کر گاڑی میں آ کر بیٹھا تو وہ بھی باکھ کر آ کر بیٹھی آپ نے تُو 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 تُم نے ایسا کیوں آنسوں آنکھوں سے گر رہے تھے رونا کس بات کا آ رہا ہے وہ یک دب اس پر جھتا دہشت ناک نظروں سے دیکھتا بولا تو وہ سہم گئی جو اس کی پینٹ کی جیب میں تھا اس نے نکالا اس کے ڈیٹ کا فون تھا بابا جانی اس کی آواز رونتی اور بستر سے قدم اتارتے وہ دروازے کی طرف بڑھنے لگی کیا ہوا پرنسز رازیان اجاز کی واز گونجی کچھ نہیں بس ابھی نیز سے جاگی ہوں اس نے خود پر کنٹرول کیا اور پھر دو تین باتیں کرتے فون دکھا اور نظر ایت کی دھڑائی وہ جنگل تھا گنا جنگل یہ میں کیسے یہاں وہ پھر سے جو کچھ رہا وہ یاد کرتے ایک بار پھر اس کا سانس سوک گیا ابھی وہ آگے بڑھتی جب سامنے سے اسی شخص کو آتے دیکھ وہ تیزی سے آگے بڑھے اور اس کا گربان تھاما تم نے سب برباد کر دیا میں کتنی پسکون زندگی گزار رہی تھی بردہ حیل اس کے ہاتھوں کون جٹکتے وہ ان کی آواز میں دھارا تم قاتل ہو اچھا وہ لکڑیوں جو آگ جلانے کے لئے لایا تھا نیچے پھینکتا بولا تو تم یہ دنیا جان گئی ہے میں تمہیں سزا دلواؤں گی تم ایک قاتل ہو نہیں ظالم تم وحشی دنیدے ہو تم جانور ہو اور میں سب کو یہ سب بتاؤں گی اسے کھینچ کا قریب کرتا وہ اس کے کان کے پاس جھکا اب میرے ساتھ دنیا تمہیں بھی جانتی ہے پرنسز وہ سندھ کھڑی ہو رہ گئی اور اندازہ نہ لگا پائی کہ وزادہ وحشی اتناک کیا تھا اس کے بولے لفظ یا اس کی قربت اس کا ہاتھ اس کی کمر پر تھا ہوش میں آتے ہی سے دھکا دیا تو وہ ہوش میں آئی وہ اس وقت میلی جینز کے ساتھ سفیر ٹاپ میں تھی جو صرف اتنا ہی تھا کہ بامشکل اس کی کمر ڈکی تھی ہاں جب وہ بازو ہنچا کرتی تو اس کی کمر باہر نہ ہوتی تھی بالوں کو کلس ڈالے تھے اب وہ کھل کر بکھر گئے تھے بری طرح سفیر درنگ خوبصورت نکوش وہ مغربی اور مریشر کی خوبصورتی کا امتراز تھی دوسری طرف وہ اس وقت طرف سے کھل گئے میں تھا اوور سائز سلیو لیس شرٹ کے ساتھ بیچ پینٹ پیننگ گلے میں لٹکتی چینل بکھے برمبے بال ہاں اس کے بال لمبے تھے جو گردن کو چھو رہے تھے لیکن وہ ان پر بے حد ججتے تھے بری آنکھیں اور پرکشش نکوش وہ بہت ٹاف ٹائم دیتا تھا اپنے دیکھتے والوں کو اور وہ عشق جو اس کی آنکھوں سے اس کے دیکھنے اور بولنے کے انداز سے جلگتی تھی ہمیں نکلنا ہے یہاں سے کچھ وقت میں میں نہیں جاؤں گی وہ چیخی آواز آہستہ رکھو نہیں تو زبان گدی سے کھینچنے میں جب مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا وہ گر آیا مجھے گر گر جانا وہ دیمے سے بولی اب کے لہجہ بھی رندہ تھا جیسے ہی یہ ممکن ہوا تم سے پیچھا جھڑوا لوں گا وہ جیسے کسی کی بات خود پر لینا پسند ہی نہیں کرتا تھا تم قاتل ہو وہ قدم بڑھاتی اس تک آئی تو اس نے گہرا سانس بھرا دیکھو لڑکی اپنے کام سے کام رکھو یہاں لانا میری مجبوری تھی کیونکہ اگر تم یہاں نہیں آتی تو اگلے دو گھنٹوں میں ماری جاتی اس نے احلام کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا اس معاملے میں خموشی سے اس کے پاس جا کر بیٹھ گی کھاؤ تو اچھا ہے چائنیز احلام نے کہا نہیں میرا دل نہیں کر رہا میں گھر جا کر کھا لوں گی اس نے دیمے سے کہا اوکے میں وجی بھائی کو گفت دے کر آتی ہوں تم اتنی دیر آہل بھائی کو فون کر دو کہ ہمیں لے جائیں اوکے اس نے فون کیا تو آہل نے بتایا کہ گاڑی خراب ہے اسے کچھ وقت لگے گا آنے میں وہ بات کر کے پرٹی تو ایک سوٹ پورٹ میں شخص اس کے پیچھے کھڑا تھا کیسی ہیں کیا میں آپ کو جانتی ہوں نہیں لیکن جان پہچان بڑھانے سے ہی بڑھتی ہے اور تم جیسی لڑکی سے کون بدقسمت جان پہچان نہیں بڑھانا چاہے گا آپ مجھ جیسے کسی لڑکی سمجھ رہے ہیں تب کا دبا گسہ آیا تھا جیسی بھی سمجھو کم از کم ایک ملازمہ تو نہیں سمجھ رہا وہ کہا کر خباست سے کہکہ لگانے لگا یہ آنکھیں تم جانتی ہو تمہاری آنکھیں کسی کو بھی اپنے سہر میں گرفتار کر سکتی ہیں وہ اس کے قریب قدم بڑھاتا بولا دیکھیں دور رہیں اس نے یہاں وہاں دیکھا کوئی نہیں تھا سب کھانا ڈال کر اندر چلے گئے تھے وہ شخص قریب ہوتا ہے اس کی طرف جھکا تو اس نے آنکھیں خوف سے میچی وہاں سے اندر جانے کی حمد ہی نہ کر پائی وہ احتشام باری گھمپیر آواز پر وہ شخص سرد سے پلٹا وجدان چوری گری کو دیکھ کر اوف کلر ٹائمنگ پر آگے دوست کو کہتا دور ہوا تو وجدان نے دیکھا وہ خوف سے سفید پڑتی نماغوں سے وہیں کھڑی تھی اندر پہنچا فوراں میں آ رہا ہوں آواز میں سکتی تھی اوکے اوکے لیکن اس کی خشبو اوف اگلی بار مت آ جانا ایسے اس کا دوست اسے آنکھ مار کر کہتا اندر چلا گیا خود کی حفاظت تک کرنی نہیں آتی تمہیں لڑکی اس نے آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وجدان چودری کے دل نے پہلی بیٹ مسکی مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا یہ سب میرے لئے نہیں بنا وہ گال اپنے ہاتھ کی پوچھ سے رگڑتی آگے بڑی وجدان نے اس کا بازو گرفت میرے تے سے سامنے کھڑا کیا اگلی بار ان ہاتھوں کو کام ملانا ہر بار میں نہیں آوں گا مدد کے لئے لہذا سر تھا مجھے نہیں چاہیے آپ جیسے کی مدد شکریہ وہ اپنا بازو اس کی گرفت سے نکال کر اندر کی طرف بڑھ گئی اکڑ کس بات کی ہے تمہیں وہ سوچتا خود بھی اندر چلا گیا اگلی صبح وہ اسے چھوڑنے گیا تو احلام نے اسے دیکھا وہ سنجیدہ تھا اور نارمل جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو واپس کتنے بجے آؤں اس نے گاڑی سے اترتا دیکھ اس نے اس تسار کیا میں فون کر دوں گی آپ کو گاڑی کا دروازہ بند کرتی چلی گی تو اس نے گہری سانس بھری واپسی پر وہ جم گیا تھا ہاں اسے جم جانا بہت پسند تھا اس کام میں وہ کسی کی نہیں سنتا تھا وہ ایک لوہتی اولاد تھا اپنے والدین کی اس کا باپ ایک عام کلرک تھا یہیں شہر میں ایک چھوٹا ستین مرلے کا گھر سادہ زندگی اس کا باپ گازیان احجاز کا گارڈ رہ چکا تھا اور اسے کے کہنے پر گازیان نے اسے احلام کے لئے رکھا تھا وہ اپنی تہاری تنکھا اپنی ماں کے ہاتھ پر رکھتا تھا جس سے ان کے گھر کا غزر بسط ہو ہی جاتا تھا کیونکہ اس کا باپ اب کوئی کام نہیں کرتا تھا ایسا اس نے ہی کہا تھا اپنے لئے وہ صرف چند ہی پیسے رکھتا تھا اس کی ضرورت نے ہی کیا تھی لیکن وہ جم جا کر اچھی خاصی بوڈی بنا چکا تھا وہ اسے واپسی پر لینے آیا گاڑی سے باہر نکل کر اس کا انتظار کرنے لگا اور سامنے سے آ رہی تھی وہ ہر روز لڑکیوں کی نظریں خود پر محسوس کرتا تھا لیکن اسے یہ سب سن نہ تھا اسلام علیکم پیچھے سے آواز دینے پر وہ متوجہ ہوا تب تک احلام بھی قریب آ چکی تھی والیکم اسلام اس نے دیکھا وہ ایک عورت تھی تیس پینتیس سالوں کی لیکن بہت موڈرن کیسے ہو ہیڈسم اس عورت نے ایک عدا سے پوچھا تو احلام نے حیرت سے آہل کی طرف دیکھا کیا میں آپ کو جانتا ہوں وہی سنجیدہ لہجہ نہیں لیکن اب جان جائیں گے کیونکہ میرے پاس تمہارے لیے ایک بہترین آفر ہے اگر آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ لینڈ کروزر میری ہے تو آپ غلط ہیں میں آپ لوگوں کی سوسائٹی سے بلانگ نہیں کرتا اور یہ لڑکی میں اس کا بوڈی گار ہوں اس نے تحصیح کی دلچسپ بہت دلچسپ لیکن شاید تمہیں سنا نہیں ہیڈسم میری آفر اب بھی تمہارے لیے ہے کیسی آفر اس نے آنکھوں سے شیئرز ہٹاتے کہا اب وہ بیزار ہو رہا تھا لیکن احلام دلچسپی سے سن رہی تھی ہمیں اپنے برینڈ کے کیٹا لوگوں کے لیے ایک نیا چیرہ چاہیے جس کے ساتھ کسی نے ابھی تک مارکٹ میں کام نہ کیا ہو تمہارا تجربہ کم ہے لیکن پھر بھی اچھی رقم تمہیں دینے کا وعدہ کرتی ہوں انہیں نہیں کرنی چلیں آہل بھائی احلام نے فورا ٹوکا چونکا تو وہ بھی تھا سوچ لو یہ اچھی آفر ہے کب تک کسی کی بیٹی کی پیرہ داری کرتے پھر ہوگے کہانا نہیں کرنی انہیں کوئی مارلنگ وہ میرے بوڈی گارڈ ہیں اور ہمیشہ وہی رہیں گے آہل نے اسے دیکھا وہ میرے پر گور کرنے کی بجائے ان لفظوں پر گور کر رہا تھا جس پر احتتام کیا تھا اس نے وہ بوڈی گارڈ ہی رہیں گے وہ خموشی سے گارڈی میں جا کر بیٹھا تو احلام نے اس عورت کو دیکھ کر ناک پر سوڑا دیکھا کہا تھا نا وہ کہتی اندر بیٹھ گئی میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں وہ آنکھوں میں آنکھوں کو چھپانے کی خاطر پلٹ گئی وہ حیات گازیان تھی کارنفیڈنس اور بولڈ وہ کیسے کسی کے سامنے رو سکتی تھی جو کرنا ہے کرو وہ کہہ کر اس لگئی کے جھوپڑے میں چلا گیا وہ قدم بڑھاتی وہاں سے دور نکل آئی شام ہونے لگی تھی اور وہ جنگل بہت گنا تھا اسے آدھے گھنٹے میں ہی لگ رہا تھا کہ وہ سارا جنگل گھنپ کر واپس وہاں آگئی ہے جہاں سے وہ چلی تھی اس لئے آنسو صاف کرتے ہیں یہاں وہاں دیکھا کیونکہ اسے قدموں کی آواز آنے لگی تھی دیکھو میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی تم بورے ہو بہت بورے میں تمہیں زندگی میں کبھی نہیں دیکھوں گی مجھے تم سے نفرت ہونے لگی ہے تم جاؤ یہاں مت آؤ اسے لگا وہ وہی ہے اس لئے چلانے لگی لیکن سامنے موجود ان دو لوگوں کو دیکھ کر وہ روپ گئی آہ میری مدد کریں مجھے یہاں سے نکلنا ہے ایک آدمی آدمی وہ انہیں دیکھتی مدد کے لئے آگے بڑھی جو وہ درکھ سے نمودار ہوتا اسے کھینچ کے حسار میں لے گیا اسے مدد کی ضرورت ہے چھوڑو اسے وہ شک چیکھا جو اتنا اچھا شکار ہاتھ سے جانے پر بکھرا گیا تھا نکل یہاں سے خموشی سے فنکارا ایسے کہ ایسے لڑکی کو چھوڑو اب کے دوسرا بولا تم چھوڑو مجھے جانا ہے وہ اس کے حسار میں پھر پھڑاتی بولی تو اس نے یک دم اسے چھوڑا اور قدم پیچھے کی طرف لیتا مڑا اور گائب ہو گیا آؤ ہمیں بتاؤ کیسی مدد چاہیے وہ اسے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھتے بولے حیات کا دل تیزی سے دھڑکا کیا وہ ایک بار پھر خود کے ساتھ غلط کر گئی تھی مجھے بس باہر سڑک کا رستہ آؤ تو وہ اسے کھینچ کے ساتھ لے جانے لگے اسے کچھ سمجھ نہ آیا کیا اسے کرنا چاہیے تھا یا شاید وہ اس کی مدد کر دیتے لیکن آگے جا کر وہ دونوں موڑے اور اس کی طرف دیکھا کیا ہوا پہنچ گئے ہم ان دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا اور اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے مسکرائے چھوڑو یہ کیا بتتمیزی لڑکی بس کچھ وقت پھر تجھے باہر کا رستہ بتا دیں گے ہاتھ مت لگانا ہٹو وہ انہیں دور دکیلتی بولی دل اب ڈر گیا تھا اس نے اس شخص کو یاد کیا اور آنسوں کو چہرے سے رگڑتی انہیں دور کرنے لگی گولی کی آواز جنگل میں گنجی تو اس کی چیخ ہر طرف سنائی دی ہاں وہ وہی تھا ان دونوں کے ہاتھوں کو گولی سے زخمی کر دیا گیا تھا وہ پیچھے ہوتی ان کے ہاتھوں سے نکلتا کھون دیکھتی اور اسے دیکھنے لگی جو اب واپس وہیں جا رہا تھا جہاں سے آیا تھا وہ اس کے پیچھے جانے لگی اور واپس اس لگری کے کارٹیج کے اندر آتے سر ہاتھوں میں گرا لیا وزاروں کو تار رونے لگی ہاں حیات گازیان رو پڑی تھی خموش رو ہو اس کی گمبی رواز پر اس نے سر اٹھا کر اس بے رحم کو دیکھا جس کی وجہ سے سب ہوا تھا سو جاؤ کھانے کو ابھی کچھ کہہ رہا ہے صبح پانچ بجے ہمیں یہاں سے نکلنا ہے وہ اسے بتاتا اپنے سامنے پڑے لیپ ٹاپ پر انگلیا چلانے لگا وہ بھی بستر پر گر گئی ہاں چادر جیسا کچھ نہیں تھا ہاں اور نہ اس نے مانگا کیونکہ آگ کی وجہ سے اندر کافی گرم ہو گیا تھا اس کے سوتے ہی وہ کھڑا ہوا اور اس کے قریب آیا اس کے لباس پر نظر پڑتے ہی ہونٹ بیجے وہ منظر آنکھوں کے سامنے سے گزرا جس پر ان لوگوں کے ہاتھ اس کے ٹاپ سو جلگتی کمر پر تھے انتہائی گٹیا لباس پرنسز لیکن فکر نہیں کرو سب کی سزار سوچ سمیت وصول ہوں گا تم سے اپنی جیکٹ کو اس کے اوپر دیتے وہ کھڑا ہوا واپسی پر وی نے چھوڑنے گیا تھا گھر تک احلام سے وہ باتیں کر رہا تھا لیکن وہ خموش پی رہی تھی مجھے سیکٹری کی ضرورت ہے ایک کیا تمہاری کوئی دوست ہے جو پرفیونز کا نالج رکھتی ہو کیونکہ میں ایک نئی کشبو یہاں مطارف کروانا چاہتا ہوں ہم نہیں تو اوکے میں سوچ کر بتاؤں گی آپ کو وجیب آئے اگر کسی کو کوئی اندازہ ہو تو اب کے چاہت نے ان کی باتیں سنی وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ یہ کر سکتی ہے لیکن وجدان چودری کی وجہ سے بول نہ پائی واپسی پر جا کر احلام تو سو گئی تھی لیکن وہ باہر لان میں جا کر چکر کٹنے لگی اسے گاس پر ننگے پاؤں رات کی ہوا میں چاند کو دیکھ کر چلنا اور خود سے باتیں کرنا بہت پسند تھا اپنے بابا کو فون کیا اور غیری سانس بڑی بابا کیسے ہیں آپ میری دی میں ٹھیک ہوں کیا تو ٹھیک ہے میں بلکل ٹھیک ہوں اس کے لیجے میں اداسی گلی تھی میں آپ کو بہت یاد کرتی ہوں تو آجا واپس کیوں رکی ہے وہاں نہیں بابا احلام میری دوست ہے اور یہاں شہر میں رہ کر مجھے خود کے لئے کچھ کرنا ہے مجھے سب کو بتانا ہے کہ میں عام نہیں ہوں وہ عظم سے بول رہی تھی میری دو جو کرنا چاہتی ہے لیکن سب میں کہیں خود کو نہ کھو دیں یہ شہر کے لوگوں میں دل نہیں ہوتا دیان رکھی میری دی اس نے آنکھیں بند کرتے خود میں یہ بات جذب کر لی کہ اسے خود کو نہیں کھونا تھا ایک فیصلہ کرتے اس نے صبح ہونے کا انتظار کیا احلام ہم بولو چاہ تمہیں میری خشبو کیسی لگتی ہے بہت ڈیسنٹ اور زبردست میں تو فین ہوں بھئی تو کیا مجھے اسے بنا کر مارکٹ میں لانا چاہیے لیکن تم تو اسے راست رکھنا چاہتی تھی اسی لئے کل وجیب آئے کے سامنے میں نے تمہارا نام نہیں لیا ہاں لیکن میں خود سے کچھ کرنا چاہتی ہوں اور میرے پاس یہی ایک اسلائیت ہے تم کر سکتی ہو مجھے یقین ہے تم پر تم اس فیلڈ میں بہت آگے جاؤ گی لیکن کیا چاہت نے انگلیاں مرورتے پوچھا وہ تمہاری خاص خشبو ہے جو تم مجھے بھی نہیں دیتی تو کیا سائے دنیا کو لگانے دو گی ہم شاید میں اپنے لیے کوئی نہیں بنا لوں گی سیکرٹ والی بیسٹ آئیڈیا احلام اس کے لئے بہت خوش تھی میں وجیب آئے سے بات کروں نہیں میں کہیں اور نہیں چاہ وہ تو اعتبار والے انسان ہیں اور کوئی پتہ نہیں جیسا ہو تمہیں تمہاری پرفیومز کے رائٹس بھی دے یا نہیں ہاں میں بھی کرتی ہوں ان سے بات تم ان کے ساتھ کام کرنا احلام میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں میں تمہارا ایڈمیشن اپنے کالیج کروا دوں گی ہاں شام میں کروانا ایک نیا سفر میں تیار ہوں اپنی پہچان بنانے کے لئے وہ پور عظم تھی وردہ ہے مجھے کل سے اپنی شکر مت دکھانا یہاں سے وہ دھاڑا پر سر آؤٹڑ اس نے کہا تو وہ لڑکی روتی وہاں سے نکل گئی کیوں نکالا وہ کافی دیر سے یہاں کام کر رہی تھی احتشام نے اس سے پوچھا مجھے خود پر گرنے والی لڑکیاں زہر لگتی ہیں بات بہت بھار گرتے جانا کوئی عزت نفسی نہیں ہے ان لڑکیوں کی پر یہ تو ہے اتنیا چار میں گرگر لڑکیاں خود آ رہی ہیں تو فائدہ اٹھانا میرے بھائی نہیں یہ سب میرا ٹیسٹ نہیں ہے وجدان چودری ایسی لڑکیاں پسند نہیں کرتا جو خود کی حزت نہیں کروا سکتی اوکے اوکے بتا سیکٹری مل گئی نہیں آہل بھائی ہم آپ سچ میں وہ سب کریں گے کیا وہ مارلنگ نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں مطلب آپ بات میں کریں گے اس کا کیا مطلب ہوا وہ نہ جانے کیوں لیکن بچین ہوئی چھوڑے احلام آپ کا کیا لینا دینا کیوں نہیں لینا دینا آپ میرے بوڈی گار ہیں اور میرے ہی رہیں گے آہل نے اب کی بار گرتن گھوماتے اسے دیکھا آنکھوں میں ست پن تھا میں ہمیشہ ایک بوڈی گار کی زندگی نہیں گزار سکتا مجھے اپنے مستقبل کے لئے بھی کچھ کرنا ہے وہ ٹھہرے ہوئے صد لہجے میں بولا میرا وہ مطلب نہیں تھا وہ تھمی اس نے گاڑی چلاتے گھر کے راستے پر ڈالی کل آئیس کریم نہیں کھائی تھی آج کھا رہے ہیں اس نے کہا تو آہل نے گاڑی آئیس کریم پالر کے سامنے روکی آئیس کریم لاتے سے تھمائی اور اندر بیٹھ کیا آپ اپنے نہیں لائے نہیں یک لفظی جواب کیوں مجھے پچھن نہیں آپ کھائیں احلام کئی لمحے سے دیکھتی آنے کا کہہ رہی تھی کھائیں بھی پگر رہی ہے اس کے اسرار پر وہ اسے دیکھنے لگا نہیں چمر جھوٹا ہو جائے گا آپ کھالے میں دوبارہ نیا لینے نہیں جانا چاہتا بارش ہو رہی ہے نہیں جھوٹا ہوگا وہ بازید ہوئی تو وہ کھا گیا لیکن اس پر حیرت کا پہاٹ اٹھا جب وہ اسی چمر سے خود دوبارہ کھانے لگی اس کا دل انجان لیے میں دھڑکا وہ اسے دیکھنے لگا تھا بے خیالی میں جب اس نے نظریں اٹھائی تو یہاں وہاں دیکھتا گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرتا گر کے آگے جا رکا وہ اندر چلی گئی لیکن وہ کئی لمحے وہیں کھڑا رہا گازیان کو فون آنے پر وہیں کھڑا بات کرنے لگا اور جب بات کر کے مڑا تو اسے چھت پر نظر آئی اور بارش میں نہا رہی تھی اسے یاد تھا پچھلی بار اسے ایسے بارش میں نہانے پر بخار ہو گیا تھا وہ تیزی سے زینے چڑھتا اوپر گیا وہ گول گول گومتی ہنستی کچھ گنگو نہ رہی تھی یہ روح اس گھر میں ہی دیکھنے کو ملتا تھا کیونکہ باہر وہ نہائیت خموشی اور ڈری ہوئی اسی رہتی تھی آئیل کے دماغ میں اس کی بات آئی اسے ہنستے نظر لگتی تھی وہ صحیح کہتی تھی آئیل کی نظر سامنے گھر کی کھڑکی پر گئی جہاں آدمی کھڑا یہاں سے دیکھ رہا تھا آئیل نے آکے بند کر کے کھولی اور اس شخص کو دیکھا جو گھر بڑا کے وہاں سے چلا گیا اہل آم جی وہ تیزی سے مڑتی اس کے سامنے کھڑی تھی ڈبا ٹائک کردے پر جھوڑ رہا تھا کپڑے بیک کر چپک رہے تھے اس کے بال بھی گھر پر چپکے تھے وہ اس سے پھول لگی جو بارش کے بعد بھیک کر مزید حسین لگتا ہے ایک دن مجھے سارے حق چاہیے اس کے وجود پر اس کے دل سے آواز آئی نیچے چلیں یہ کیا طریقہ ہے کیا ہوا وہ منمن آئی آئندہ نہانا ہو تو نیچے لون مجود ہے چھت پرانی کی ضرورت نہیں لیکن کیوں وہ بینہ کچھ کہے چلا گیا تو وہ بھی بھاگتی نیچے اتر کے چلی گئے وہ سو گئی تھی لیکن وہ سو نہیں پایا اسے یہاں سے جل سے جل نکلنا تھا اس سے پہلے کہ لوگ اس تک پہنچ جاتے اس نے انٹرنیٹ کنا کیا بے شمار میسیجز میل اور میوز تھی یہ کیا کیا تم نے ہمارے پلان میں ایک لڑکی کیسے شامل ہوئی ایسے بے شمار میسیجز تھے اس نے خبریں دیکھی جن میں ڈال ویزر کے ساتھ ایک لڑکی کی خبریں سوشل میڈیا پر تحلکہ مچائے ہوئے تھی تمہاری وجہ سے پرنسی صرف تمہاری وجہ سے لوگ ڈاک ویزر کی آنکھیں دیکھ پائے وہ اشتیال کو کابو کرتا بڑھ بڑھ آیا اتنے سال میں لوگ صرف ایک نام سے ہی جانتے تھے کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا لیکن اب اس کی آنکھیں نظر آ گئی تھی بے شک ہیلیکاپٹر کے گردش کے وقت اس کے چہرے پر رمال تھا اور اس نے حیات کا چہرہ اپنے ہاتھ سے دکا دیا تھا لیکن اس نے سارے کام مکمل کیا اور اٹھ کر اس کے پاس جا کھڑا ہوا اپنی جیکٹ ایچ پر سے اتاری اور پہن لی نظر اس کی کمر پر گئی تھی اس نے جہاں وہاں دیکھا اور دوبارہ اسی منظر کو ایک امانت ایک امانت تک نہ سنبھالی گئی ان لوگوں سے میرے پاس تم اس حال میں ہوتی تو تمہیں جان سے مار دیتا پرنسیس لیکن ابھی مجھے کچھ وقت درکار ہے اٹھو آنکھوں میں ویشت اتارتے وہ دھاڑا وہ قسم سائی سنائی دے رہا ہے تم سے کہہ رہا ہوں لڑکی اٹھو فورا کیا ہوا یہ تمہارے باپ کا کوٹیج نہیں ہے نکلنا ہے میں یہاں سے اٹھو فورا کیا ابھی اس نے کھٹکی کی طرف دیکھا اندھی رہا تھا باہی میرا دماغ تم پہلے ہی بہت خراب کر چکی ہو اگر نہیں چاہتی ہو کہ میں خود پر سے کابو کھو دوں تو اٹھو فورا وہ جھکتا ہے اس کے کان میں پھنکارا وہ اٹھی اور فورا دروازے سے باہر نکل گئی وہ ڈرتی تھی اس سے بے حد اسے لے کر وہ بینا کوئی سراغ چھوڑے آگے بڑھنے لگا حیات اب ٹھنڈ سے اپنے بازو خود کے گدل پیٹ گئی اس کے چیرے پر تنزین مسکراہا ٹوبری جب اس طرح کے لباسٹ میں ڈاپ نہیں سکتے تو پہنتی کیوں ہو صبح کے اندھیرے میں اس کی بھائی گھمبیر آواز گنجی حیات نے پلٹ کہ اسے دیکھا تم نہ تو میرے بھائی لگتے ہو نہ ہی باپ اور میں وہی کرتی ہوں جو مجھے کرنا ہے زبان سنبھال کر وہ دھاڑا میں بھی چلا سکتی ہوں مجھے کمزور مت سمجھو وہ بھی اتنی ہی آواز میں چلائی تھی ڈاک ویزرٹ نے اسے کھینج کے درکت کے ساتھ لگایا اور اس کی گردن دبوچی احلام نے اس مولنگ کی آفر پر نہ جانے کیوں لیکن رات پر سوچا تھا اسے برا لگتا تھا بہت برا اپنے کالیج کی لڑکیوں کا آہل کو جیرے بحث لانا اور اب یہ آفر تو کیا آہل بائی موڈل بن جائیں گے نہیں یہ فیلڈ تو اچھی نہیں ہوتی آپ کے وہ لڑکیوں کے ساتھ چپکنا پڑتا ہے اگلی صبح آہل کو بنینا یونیفارم کے گھر کے ہلیے میں تیار دیکھ اس نے آئے بروش کائی آج آپ نہیں جا رہے مجھے چھوڑنے جا رہا ہوں تو آپ کی یونیفارم آج نہیں پہنی مجھے واپسی پر کسی سے ملنا ہے احلام کے دماغ نے فوراں سوچا تو کیا وہ اس مولنگ والی عورت آہل بائی ہم کچھ نہیں آج میری ایک اور کلاس ہے آپ ایک گھنٹہ لیٹ آئیے گا وہ فوراں سوچتی بولی اوکے اسے جانا تو تھا لیکن ڈیوٹی بھی پوری کرنی تھی آج اس کے ایک دوست کے بیٹے کی سال گی رہا تھی اور اس کے باپ نکاسے سے جانے کی تاقید کی تھی وہ لیٹ اسے لینے آیا لیکن اب اسے فوراں پہنچنا تھا احلام گاڑی میں بیٹھے خموش رہی اسلام علیکم آہل نے آگاز کیا واریکم اسلام جواب دیکھ کر وہ خموش رہی احلام کچھ ہوا ہے کسی نے کچھ کہا ہے نہیں آپ بتا سکتی ہیں مجھے میں اچھا فیل محسوس نہیں کر پا رہی میرا سر درد ہو رہا ہے مجھے وومٹ بھی ہو رہی ہے اس کے آواز برا گئی ایسا پچھلے دو گھنٹوں سے ہو رہا تھا اس کے ساتھ اور اس کی قوت برداشت کافی کم تھی اس لئے اب ورونے کے در پہ تھی دوائے لیتے ہیں نہیں آپ مجھے گر چھوڑنے اب کے ایک آنسو اس کے ہاتھ پہ گرا تو آہل نے گیرہ سانس برا پھر گاری تیزی سے دھڑاتے سے گھر پہنچایا اور دوائے لینے دوبارہ باہر نکلا واپس آیا تو چاہت نہیں تھی گھر پر وہ اس کے کمرے کے پاس رکا اور دروازہ کھٹ کھٹ آیا ایسا نہیں ہوا تھا کبیب کہ وہ اس کے کمرے تک گیا ہو احلام نے دروازہ کھولا ویس لکھ سلیپنگ سوٹ میں بکھرے بالوں کے ساتھ تھی آہل نے نزلیں جھکائی آج آئیں آہل بھائی نہیں یہ دوائے لے اور کھا لیں مجھے نہیں کھانی وہ کہہ کر اندھے چلی گی آج آپ نے کیا کھایا تھا کالیج میں برگر اسی کا کمال ہے یہ یہ دوائے لیں اور سو جائیں نہیں میرا سر بہت درد ہو رہا ہے وہ کہتی تکیہ میں موت دیتی رونے لگی تو آہل نے مٹھیاں بینجی وہ بے بے بس تھا اس وقت احلام میری بات سنیں رونا تو بند کریں مجھے بابا کے پاس جانا ہے ماما مجھے ماما کے پاس جانا ہے وہ انچی آواز میں عبرونے لگی تھی وہ بخلا گیا وہ ایسا کبھی نہیں کرتی تھی یہاں لیٹ جاؤ اس کے اوپر بلینکٹ دے کر اس نے اسے دیکھا کیا میں سر دبا دوں احلام نے نمسو جی آنکھوں سر سے دیکھا تو اس کے دل نے ایک بیٹ میں اس کی نہیں آئیل فیاض اپنے حدود میں رو اس نے اپنے دل کو ڈپٹا اور اس سے پہلے کہ اٹھتا اپنی ہاتھ کو اس کے ہاتھ میں میں سوچ کیا دبا دیں آہل نے نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اس کے سر پر ہاتھ رکھا ہلکا سا دباؤ بڑھاتے ساتھ کچھ موں میں پڑھنا شروع کیا کچھ ہی دیر میں وہ سو گئی تھی ہاں آہل فیاض اس کی بیماری کا علاج بنا تھا اسے سکون پہنچا گیا تھا وہ اٹھا اور بیبسی سے باہر آ گیا یہ سب میرا نہیں ہے میری اتنی اوقات نہیں ہے میں یہ خواب نہیں دے سکتا وہ کھک کو ڈپٹا وہاں سے نکل گیا احلام نے وجدان سے بات کی تھی پہلے تو وہ شرس پینچ میں مبتلا رہا کیا ہوا وجیب آئی گھڑیا تم جانتی ہو وہ ہم لوگوں کے جیسے نہیں ہے وہ کیسے ہماری مارکٹ میں سروائف کر پائے گی اس بات کے قائص کے ہنر سے کیا تعلق اور آپ کو پتا ہے اس کی کشبو اف وجدان کو احتشام کے کہے لفظ یاد آئے ایسا کیا تھا اس لڑکی کی پرفیوم میں کہ سب اس کی کشبو کے دیوانے تھے ٹھیک ہے کل بیش دینا اسے وہ گہرہ سانس بھرتا بولا وجیب آئی ہم آپ کو پتا ہے چاک کی پرفیوم سیکرٹ ہے اس نے کبھی مجھے بھی نہیں لگانے دی تھی لیکن اب وہ کچھ کرنا چاہتی ہے اپنی پہچان بنانا چاہتی ہے اس لئے اس پرفیوم کا فارمولا آپ کو دینے کو تیار ہے ٹھیک ہے میں اس کی سیلری وغیرہ سب اسے بتا دوں گا کل صبح نو بجے اور یہ وجدان چاہدری اور چاہت خانلت کی کہانی کا آگاز تھا جو انہیں ملاتی یا نہیں کسی کو پتا تھا وہ بہت ڈری تھی کسی ادارے میں کام کرنے کا یہ پہلا تجربہ تھا اس کا اور کمپنی بھی مالک کی جانی مانی جس کی کئی شاکھیں بیرون ملک بھی تھی یہ دار اپنے پروڈکس کے لئے جانا جاتا تھا اس نے یہاں وہاں دیکھا یہ محول تو وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی مگر بھی محول ہر جگہ ربٹے سے بے نیاز لڑکیں یہاں وہاں گھوم رہی تھی مردوں کے درمیان پورے اعتماد کے ساتھ یکتم ہی دل اداس ہوا تھا اس نے ایک نظر اپنے آپ کو دیکھا دو سال پہلے عید پر بنایا جوڑا جو کالی سنوار کمیز تھا اس لئے اس نیٹ کی تھی ربٹہ سر پر اچھے سے جمع تھا اور ادگر شال لپٹی تھی بے شک میرے کپڑے پرانے سے ہی لے کر مجھے خوشی ہے کہ میں ان جیسی نہیں یہ میم کس سے ملنا ہے وجدان آپ اس لڑکی نے اسے اوپر سے لے کر نیچے تک اسے دیکھا آنے دو وجدان چودری کی آواز گونتی تو وہ گہری سانس برتی سامنے کیابن میں چلی گئی جہاں سے وہ اندر گیا تھا اسلام علیکم وعلیکم اسلام بیٹھیں تو سیوی کہاں ہے آپ کی کوئی سیوی نہیں ہے اس نے گہرا سانس بڑھا اسے پور اعتماد رہنا تھا تو آپ نوکری کے لئے جا رہی ہیں کوئی سیوی نہیں آپ کے پاس احلام نپھون یہ مجھے پتہ ہے لیکن نوکری کے بھی کچھ حصول کھر آپ اپنی پرفیوم کے بارے میں بتائیں کیا جاننا چاہتے ہیں اس میں اصل اجزاء کیا ہیں پھول پھول اور پھول کہاں سے لاتی ہیں آپ میرے گاؤں کے پاس جنگل ہے بس وہی سے آپ کو ہمیں اپنی پرفیوم کا ٹیسٹ دینا ہوگا ہماری ٹیم اسے پرکھے گی اگر ہمیں پسند آیا تو ٹھیک ہے تو میس چاہت چاہت کھالت اگر مجھے آپ کی پرفیوم پسند آتی ہے تو میں اس کے سارے رائٹس کھریتنا چاہوں گا یہ ممکن نہیں قیمت جو آپ چاہیں اس نے آنکھیں سکھڑتے کہا کسی قیمت بھی نہیں وہ اٹھنے کے پر دولنے لگی اتنا یقین ہے آپ کو اپنے گھر میں بنائی پرفیوم پر یہ مارکٹ ہے پرڈکٹ فلاپ جائے تو لاکھوں کا نقصان ہوتا ہے میسٹر ورزدان شاید کچھ دیر پہلے آپ ہی نے کہا تھا کہ آپ کی ٹیم ٹیسٹ کو چیک کرے گی اور پھر کوئی فیصلہ کرے گی وہ لا جواب ہوا تم رائٹس کو نہیں دینا چاہتی کیونکہ وہ میری خشبو ہے میری مقصود خشبو میں چاہتی ہوں دنیا اسے میری خشبو کے طور پر جانے جہاں تک میری معلومات ہیں آپ یہ پرفیوم اپنی دوستوں کو بھی نہیں دیتی تھی تو پھر اسے پوری دنیا میں مطارف کروانا میرے اپنے کچھ نیزی زندگی کے معاملات ہیں جو میں آفیس کی میزوں پر کبھی نہیں کھولنا چاہوں گی وہ کہتی اٹھ کھڑی ہوئی وجدان چور دری نے مٹھیاں بھیجی جا سکتی ہو وہ خود کو کچھ غلط کہنے سے روپ گیا وہ چلی گئی تو تو اس نے پیپر ویٹ کو اٹھا کر دور پھینکا اتنی اکڑ کس بات کی خون آنے پر بھی وہ جانے کے لیے نکل گیا حیات کی آنکھیں اُبلنے کے قریب تھی یہ کیسا روپ تھا اس کا وہ وحشت سے بڑا پڑا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو بننے لگے تو وہ اسے چھوڑتا پیچھے ہٹا قدم آگے بڑھانے لگا وہ وہیں درخت کے ساتھ نیچے بیٹھتی خانسنے لگی سفیاد گردن پر اس کی اُبلیوں کے نشان چپسا تھے وہ بری طرح خانس تھی جہاں وہاں ہاتھ مارہی تھی وہ پلٹ کر واپس آیا اور اس کے سامنے بیٹھا ان سب کا وقت نہیں ہے میرے پاس درامے مت کرو مری نہیں ہو سرد انتاز تھا حیات نظریں اٹھا کر اسے دیکھا نظروں کے اس بردست سادم پر انہیں لگا کہ شور برپا ہے لیکن آس پاس خموشی کا راج تھا اس نے اس کی آنکھوں پر سے انگلی رگڑی حیات کے مو سے سسکی برامت ہوئی میرے سامنے کبھی دوبارہ مت رونا جب تک ہم ساتھ ہیں اس بات کو اچھے سے سمجھ لو تم سے مجھے نفرت ہے مجھے گین آتی ہے تمہارے وجود سے وہ آہستہ سے بولی جو وہ با مشکل سن پایا آنکھیں یک نم سرک پڑ گئی جائے صرف زبط کی آخری مراحل پر ہوں جڑکے سے اسے اٹھایا اور اپنے ساتھ گسیر تا آگے بڑھنے لگا حیات اس کی وحشت سے کام پٹھی کون تھا وہ کیا چاہتا تھا کیا تھی اس کی زندگی اب کی بار وہ ایڈ پورپ پڑ تھے جو اس وقت سنسان پڑا تھا تقریبا وہ حیران ہوئی اس کا پاسپورٹ آئی ڈی کار سب دیکھے بغیر وہ اندر موجود تھے لیکن یہ سب سوچ کر وہ پاگل ہو جاتی اس کا سر دت سے پھٹ رہا تھا وہ بے چینی سے یہاں وہاں ہاتھ مارتی گردن گمار رہی تھی کیا مسئیبت ہے تمہارے ساتھ وہ لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتا ہے اسے دیکھ کر بولا کچھ نہیں آواز بہت دیمی تھی اور پھر وہ سو گئی کیونکہ اس کے پانی میں پہلے ہی سکون آور دعا ملا دی گئی تھی اس نے بلینکٹ مگوایا اور اس پر دیا اور یہاں وہاں دیکھا جو کچھ لوگ تھے وہ دور کی شیٹوں پر پڑے اونگ رہے تھے اس کا سر اپنے کندے پر دیکھتے گہری سانس بھری مشکل ہوتا جا رہا ہے سب پھر لیپ ٹاپ بند کرتے کافی مگوا کر پی اور اسے دیکھا جس کی گردن پر اس کی انگلیوں کے نشان واز جاتے اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہت پھیلی پہلا زکھر مبارک پرنسز اور پھر کچھ سوچ کر اپنے گھٹے سے اس کی گردن سلانے لگا جب دل مطمئن نہ ہوا تو جکا اور ناک سلائی کمی اب بھی تھی اس کا دل اسے لارم دے رہا تھا لیکن آج پہلی بار ڈارک وزرڈ نے اپنے دل اپنے سلوں کے خلاف جانے کا کام سر انجام دیا تھا اور اپنے ہونٹ اس کی نشان پر رکھتے جھٹکے سے پیچھے ہوا پہلا لمس ہاں یہ اس کی زندگی کا پہلا لمس تھا اس کے چہرے پر تھمس کر بڑی مسکراہت پھیل گئی آنکھوں میں موجود گرم نرم جذبات پل میں وحشت میں تبدیل ہو گئے اور کام اور تیزی سے کرنے لگا ابھی انہیں پہنچنے میں کافی وقت تھا وہ سارا کام کر سکتا تھا لیکن اس کے ہاتھ کو اپنے بازو کی گد محسوس کرتے وہ روکا ناٹ ناؤ اپنے بازو سے اسے دور کر دیا اور کامیں دوبارہ مصروف ہو گیا اگلی صبح وہ بلکل فریش تھی اس نے ایک چوکلیٹ آہل کے لئے خریدی اور اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی آج آپ چھٹی کر لیتی آہل نے اسے کالج جانے کے لئے تیار دیکھ کر کہا اب میں ٹھیک ہوں بلکل اور آج میرا ٹریسٹ بھی ہے نا اوکے آ جائیں وہ اسے نظرے نہیں ملا پایا تھا آہل بھائی جی کل آپ نے جہاں جانا تھا کیا آپ گئے تھے اس نے ششیوں پنج میں مبتلا ہوتے استفسار کیا نہیں وقت نہیں مل پایا اچھا ہوا وہ بڑھ بڑھائی کچھ کہا میں آپ کے لئے کچھ لائی ہوں کیا وہ حیران تھا اس کا کالج آ گیا تھا یہ چوکلیٹ رات کو آپ نے میرے ساتھ دیا تھا اور میں سو گئی تھی جلدی سے یہ ایک تینکیو گفت ہے اس نے وہ چوکلیٹ نہیں پکڑی یہ میں نہیں لے سکتا لیکن کیوں اس کا جہرہ اتر گیا میں آپ کا بوڈی گار ہوں احلام دوست نہیں اور چوکلیٹ اور توفے صرف قریب لوگوں کو دیے جاتی ہیں ہم تو یہ بات ہیں تو ٹھیک ہے آج سے آپ میرے دوست ہیں بوڈی گارڈ بھی دوست بھی وہ چاہتی بولی تو آہل کہی لمیز کے چہرے کی مصوریت کو دیکھتا رہ گیا آج آپ نے ربٹا نہیں لیا اس کے موں سے فیصل گیا لیکن پھر فوراں چہرہ پھیر لیا نہیں اس سوٹ کے ساتھ کت نہیں تھا اس نے کہا تو آہل نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دیکھا رینس کے ساتھ شورپ کرتہ پہنے ہوئے تھی چوٹا کا مسئولیت بھرے نقوش گندے پر پڑے سیدھے بال وہ خوبصورت تھی بے شک ٹھیک ہے اس نے سنجید کی سے جواب دینے پر وہ احلام کو تو برا ہی لگا آپ مجھے اپنا مفلر دے دیں دونوں کی نگاہوں کا زبردست تصادم ہوا تھا اور یہ بہت کم مسکرانے والا آہل مسکرانے والا آہل مسکرانے والا آہل مسکرانے والا آہل مجھے میری طرف سے تحفہ سمجھ لیں اب آپ کا ہے آہل نے کہا آج وہ خوش تھا وہ دوست تھی ہاں بوڈی گارڈ کے علاوہ کوئی تو رتبہ پایا تھا اس نے لیکن کب تک یہ شاید وہ بھی نہیں جانتا تھا مجھے نہیں پتا مجھے یہ کرنا ہے یا نہیں لیکن میں جو میں خود کو نہیں روکوں گی وقت کے بہاو کے ساتھ خود کو بہنے دوں گی کیا پتا وقت اور حالات بدل دیں سب اس نے سوچے آنکھیں بند کی اسی وقت لفٹ کھلی اور کوئی اندر تاکل ہوا وجدان چودری نے کوئی رییکٹ نہیں کیا کیونکہ چاہت کی نظریں اپنے قدموں پر تھی وغیر اس سوچ میں مبتلا محسوس ہوتی تھی یک دم لفٹ بند ہونے پر وہ دونوں چھونکے وٹا وہ دھاڑا ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اسے کلوز ٹو بیا تھا بن جگوں پر سانس رکتا تھا اس کا ایسا بچپن سے تھا اس کے ساتھ کیا ہوا لفٹ رک گئی ہے نظر آ رہا ہے یہ بیکار کے سوال کرنا ضروری ہے وہ اس پر چٹ دوڑا چاہت نے ہونٹ کانٹے سے دیکھا جو اب استرابی کفیت میں پھونک پر بار بار کسی کا نمبر ڈائل کر رہا تھا ڈیم 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 لفٹ کی دیواروں کو ہاتھ مارتے اس نے اودم برپا کر دیا تھا مسٹر وجدان ریلیکس ابھی کھل جائے گی وجدان رکھا اتنی جلدی سے خود پر کنٹرول نہیں کھونا تھا وہ بھی کسی دیار کے سامنے وہ تو ایک دکا ہوا شخص تھا اس نے گہری سانس بڑی اب کیسا محسوس کر رہے ہیں وہ چاہت نے نظریں جگاتے خموشی ساتھ لی لیکن بیس منٹ میں ہی اس کی حالت بری ہو گئی تھی وہ پسیدنے میں بھیگ گیا تھا وہ نیچے بیٹھ گیا تو چاہت نے اسے دیکھا وہ گہری سانس لیتا ہارتھوں کی مٹھیا زمین پر ہلکا ہلکا مارا رہا تھا وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگی انچا قدباری فٹ جسامت ہلکی بیڑ اور سفیز رنگ اور مکنہ تیسی نقوش وجدان ہم اپنی ٹائے اتاریں اور گردن کے قریب والے بٹن کھول لیں اس نے ایسا ہی کیا اب کیا کرو اب وہ اسے پوچھ رہا تھا ہم اپنے ہاتھ ہاتھ جلدی بولو مجھے دیں وجدان نے اپنے ہاتھ خوراں اس کے آگے کیے جو وہ تھام گئے اور اگرنے لگی آنکھیں بند کریں اور گہری سانس بھر کر اپنے زندگی کے خوشکوار وقت کو یاد کریں یہ سب فلموں میں ہوتا ہے چاہت وہ نرمی سے بولا کر کے دیکھنے کوشش کرنے میں کیا حرچ ہے چاہت نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے تو اس نے ویسا ہی کیا آنکھیں بند کی اس نے چاہت کے ہاتھوں کو دوبارہ تھاما اور ہلکا سا مسکرا دیا شاید واقعے کافی وہ خوشکوار تھا چاہت نے لمعہ بھر کے لیے اس کی مسکراہت کو دیکھا اور اپنے کسی کسی کو مسکراہت میں ہی سارا حسن دے ڈالاتا ہے اس نے سوچا میں خوش تھا تب بہت خوش اس نے چاہت کو جٹکے سے قریب کرتے بلکل اپنے آگے بٹھایا وہ ڈر گئی لیکن وجدان کی آنکھیں بند تھی میرسٹر واجز وہ کہنا چاہتی تھی کہ ہوش میں آئے لیکن اس سے پہلے جو ہوا اس نے اس کی سانسیں روک لیں وہ شخص اس کے کندے پر سر رکھ چکا تھا اوہ میرے خدایا میرا سانس پھول رہا ہے میں کیا کروں وہ جو اسے جٹکنے والی تھی رک گئی کسی کی زندگی کا سوال تھا کسی اور اچھے بہت اچھے واقعہ کو یاد کر لیں وجدان چودری سوچتا لیکن کچھ تھا جس نے اسے خود کی طرف متوجہ کیا تھا